اللہ واللہ 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 یہ اشارت فرماتے ہیں کہ من قرع فضیلت علی ابن عبی طالب کہ اگر کوئی شخص علی کی کسی فضیلت کو تلاوت کرے یا کہے علی کی کسی فضیلت کو کہے اب آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کے آزا و جوارے کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں ہیں جو فضیلت کا اقرار کر کے بیان کر سکتی ہیں فرمائے اگر کوئی شخص اپنی زبان سے امیر کائنات کی فضیلت کو بیان کرے اور لوگوں کے سامنے کہے مقرم بفضلہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ علی کے اندر یہ فضیلتیں موجود ہیں غفر اللہ پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دے گا کس چیز کی مغفرت کرے گا ان گناہوں کی جو ماضی میں کیے ہیں اور توفیق دے گا کہ اگلے گناہ نہ کرے یعنی زبان سے صرف یہ پاکیزہ ترین ذکر علی ابن ابی طالب کا اگر کوئی کرتا ہے تو اس زبان سے کیے ہوئے ذکر پر پروردگار عالم یہ توفیق دیتا ہے کہ ماں قبل گناہوں کو ماف کر دیا کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ آگے بھی گناہ نہ کرے جوایت کا جملہ تعجیب ہے کہ غفر اللہ ما تقدمہ و ما تآخر کہ جو پہلے اس نے کیا اسے بھی ماف کر دیتا ہے لیکن اس کا قطعا یہ مطلب نہیں کہ علی کے چاہنے اور ماننے والے کو لائسنس مل جا جب کسی نے سوال کیا مولا کی یہ جو جملہ ہے وہ ما تآخر کے بعد میں بھی جناہ گناہ کرے گا زندگی کے اندر خدا ماف کر دے گا کیا مطلب ہے کہا اگر روز قیامت عقیدہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا ولو وافا اگر اس طریقے سے مرا کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا بزنوب السقلین کائنات کے گناہوں کو بھی لے کر پہنچا لیکن دل میں محبت علی ابن ابی طالب تھی خدا ماف کر دے گا کہ دل میں محبت علی ابن ابی طالب تھی جانبوس کر نہ کریں اور اس کے بعد یہ تو کہنے کی بات ہوئی کہا کہ اگر کوئی شخص من کتب فضائل علی ابن ابی طالب کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو لکھنا شروع کر دے علی کے فضائل کو لکھنے کی کوشش کرے غفر اللہ تو پروردگار مغفرت کرے گا کس چیز کی مغفرت کرے گا اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا کس کے ذریعے سے کرے گا ملائکہ سے کہے گا کہ اس کے لئے مغفرت کرتے رہو جب تک ورق پر اور کاغس پر اس کی لکھائی باقی رہے گی علی کی فضیلت کا کوئی جز باقی رہے گا ملائکہ اس کے لئے استقفار کرتے رہیں گے ملائکہ اس کے لئے استقفار کرتے رہیں گے ایک بولے کی بات کہ جب کہا تم نے اپنی زبان سے تمہارے گناہ ماف ہو گئے تم نے لکھا جب تک وہ لکھائی تحریر کی صورت کے اندر باقی ہے خدا ملائکہ سے کہے گا استقفار کرو اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کی کتاب کو دیکھنا چاہے علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے پروردگارِ عالم ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں سے انجام دیئے ہیں انہیں آپ ذرا گوھر کیجئے کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجئے نامِ علی ابن ابی طالب لکھا ہوگا علی کے ذکر اس میں لکھا ہو علی کے فضائل لکھے ہو تحریر کو آپ پڑھ رہے ہیں لذت الگ لے رہے ہیں گناہ الگ معاف کروا رہے ہیں کہ آنکھوں سے اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو دیکھتا ہے من نظر علا فضائل علی ابن ابی طالب اگر کوئی شخص نظر کرے ان فضائل علی ابن ابی طالب کی جانب پروردگارِ عالم اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا اکتصبہ بن نظر کہ جس کو اس نے آنکھوں سے کمایا ہوگا جن گناہوں کو اس نے آنکھوں سے انجام دیا ہوگا اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص من سمع فضائل علی ابن ابی طالب اگر کوئی شخص اپنے کانوں سے علی کے فضائل کو سنے ہیں خدا ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جو کانوں سے انجام دیا کرتے ہیں کتنی غیبتیں انجام دیتے ہیں موسیقی کتنے سنتے ہیں لا عبالی طور پر میں یہ نہیں کہوں گا خدا نہ خواستہ مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر غیبت کرے گا مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر موسیقی کو سنے گا لیکن بعض اوقات انسان لا عبالی طور پر لا شعوری طور پر خوشحالی کے اندر کہ آج تو خوشی کا دن ہے آج تو ہو سکتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہو گیا تو علی ابن ابی طالب کا ذکر ایسا ہے کہ علی کا ذکر وہ ہے کہ جو کانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ کہ علی کے چہرے کی جانب نگہ کرنا عبادت ہے اور پھر جب پیغمبر سے کہا گیا پیغمبر خدا کیا عبادت ہے کہا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی جانب نگہ کرنا عبادت ہے کہ وہ تین چیزیں کونسی ہیں کہ ان نظر الالقرآن عبادت قرآن کی جانب نگہ کرنا عبادت ہے اب یہ ہمارے ہندوستان و پاکستان کے اندر بعض اوقات یہ تصور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ قرآن اگر خالی چھوڑ دیا اور صرف دیکھتے رہے اور پڑھتے نہیں رہے تو شیطان پڑھ لے گا جس نے اس وقت نہیں پڑھا وہ اب کیا پڑھے گا لیکن اگر قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نہ پڑھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں باقعدہ طور پر روایتیں موجود ہیں قرآن آپ کے سامنے موجود ہیں بہترین تو یہ ہے کہ اس کو دیکھیں اور پڑھیں لیکن اگر فقط قرآن سامنے کھلا ہوا ہے قرآن کی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں ماسون کہتے ہیں قرآن کو دیکھنے کا بھی پروردگار عالم سوا بھی نایت کرے گا یہ عبادت ہے خدا کی بارگاہ میں پھر فرمائے قابی کی جانب دیکھنا عبادت ہے جو افراد جا چکے ہیں قابت اللہ کی ازارت کرنے انہوں نے اس روایت کو سنا ہوگا اور جو نہیں گئے آج مولود کعبہ کے جشن کے اندر دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو جلد از جل خان کعبہ کی ازارت سے مشارب فرمائے کہ ان نظر علیہ قابی عبادت قابی کی طرف دیکھنا عبادت ہے ماسون کی روایت کا جملہ کے پروردگار عالم میں نیکیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے جو افراد خان کعبہ کی ازارت کے لے جائے کیا ہی بہتر ہے کہ نماز پڑھے قرآن کی تلاوت کرے اور قابی کا توافت کرے پھر ماسون نے کہا کہ اگر کوئی شخص قابی کے حرم میں موجود ہو نماز نہ پڑھ سکتا ہو کوئی مشکل نہیں قرآن کی تلاوت کر لے قرآن کی تلاوت نہ کر سکتا ہو کوئی مسئلہ نہیں تواف کر لے تواف نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک کونے میں بیٹھ کر صرف قابی کو دیکھتا رہے خدا سواب بنایت کر دیے گا قابی کو دیکھتا رہے خدا سواب بنایت کر دے گا اور اس کے بعد پیغمبر نے جمعہ کہا ان نظر علیہ وجہ علی ابن عبی طالب عبادہ علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے یعنی قرآن کو دیکھنا عبادت قابی کو دیکھنا عبادت اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اب اس سطر کی پر تلاوت کر رہا ہوں جو امیر کائنات کے حرم متحر کے اندر ہے کچھ جنوں پہلے میں وہی سے چونکہ تشریف لائے ہوں امیر کائنات کی ذریع مبارک پر جو جملہ لکھا ہوا ہے بلکہ داخل ہونے والے رواق کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے کہ مَثَلُ عَلِيٍ مَثَلُ الْقَعَبَ علی کی مثال قابی کی مثال ہے جس کو خدا نے چھپا کر رکھا ہوا ہے النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت جو علی کے چہرے کے جانب نگاہ کرتا ہے عبادت کو انجام دیا کرتا ہے